بندر کا ہے پورٹ بھی ہم گریوی رکھوانے جا رہے ہیں اس کے بعد اسلام آباد ائرپورٹ بھی گریوی رکھوانے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آشتہ آشتہ ہمارا ملک تو ہم بیچنے کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں بلکل ایسی ہے سارا کچھ ایسی وہی بات ہے نا کہ گریوی سارا سارا کچھ دے دیں گے اور سمجھ لیں آلموس پاکستان طبیق کیا ہے جنگ صرف ایٹومک بام پی ہے جو غوری مزائل ہے پاکستان کے بعد انڈیا جتنی مرضی طاقل لگا لے جو مرضی کر لے پاکستان سے جنگ نہیں جی سکتا ایک نیوز آئی ہے جس کے مطابق ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے اگر آپ نے کشمیر کے بارے میں سوچا تو پاکستان ہم گس کے ماریں گے کیا اس نے ہماری سیچویشن ساری دیکھنے کے جائزہ لگانے کے بعد یہ ایسٹریڈمنٹ دی ہے یہ بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں نات ہے نہ بجلی ہے نا پانی ہے نا گیس ہے نا چینی ہے ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے بعد صرف مزائل ہے دیکھیں کچھ نہ ہونے کے باوجود ہمارا مزائل ہے دنیا میں اب پڑے لکھیں پھر بھی آپ یہ مزائل کی بات کر رہے ہیں آپ اٹومک پاورز کی بات کر رہے ہیں سر آج کی جو جنگ ہے وہ بتائیں اکانومی کی ہے یا نہیں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر اکانومیکل لحاظ سے بات کریں گے انڈیا ہم سے ہزار سال آگے ہے اس لیے ہمیں اکانومی کی اسٹم اگر لڑائی کرنے نہیں سکتا پاکستانی ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ہماری آپ نے کہا کہ پاکستانی بہت پیسے ہیں اب سے ہم نے کرزہ لے لیا 3 بلین ڈالرز کا مزید ٹوٹل پاکستان کے اوپر اسٹم 10 بلین ڈالرز کا کرزہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے اس سیچویشن کے اندر آتے ہوئے کیا سے سروائف کریں گے آگے کیا یہ کرزہ آخری کرزہ یا پھر مزید بھی کرزے لیں گے مزید کرزے عوام تو فسے گی نا دینا کس نے ہے یہ تو عوام کوئی پی کرنا پڑے گا نا آئی ایم ایف سے کرزہ لے کے مزید آپ اُلٹا فسائے رہے ہیں عوام کو ٹیکسس کی صورت میں بھی اور ویسے بھی اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے پاکستان آئی ایم ایف سے کرزہ لینے والا چوتھا بڑا ملک بن گیا جس نے سب سے زیادہ 23 مرتبہ کرزے لیے آئی ایم ایف سے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان ایک طرف ہے جو کہ چوتھا بڑا کرزہ ہی ملک ہے جو کہ آئی ایم ایف سے لینے والا ہے دوسری طرف ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جو کہ چوتھی بڑی پانچوی پانچوی بڑی مہیشہ تھا ہے ورلڈ وائل کے اندر کیا سمجھتے مقابلہ کر سکتے ہیں اس حالت میں نہیں کبھی بھی نہیں اس کا تو سیر لنکا سے بھی براہ لوگا جو ابھی جو سیچویشن ہے اس صورت میں کوئی بنتا نہیں تھا بلکل نہیں بنتا کیسے مقابلہ کریں گے ابھی ریسنٹلی ایک نیوز آئی ہے جس کے مطابق ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا انڈیا کے ڈیفنس منسٹر نے اگر آپ نے کشمیر کے بارے میں سوچا تو پاکستان ہم گس کے ماریں گے کیا اس نے ہماری کیا سمجھتے ہیں فیوچر کیسا ہمارا فیوچر تو کچھ بھی نہیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا فیوچر تو ختم ہو گیا پاکستان میں رہنا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا جو حالات ہیں دیکھیں کہ موٹروے بھی انہوں نے اب سمجھ لیں گروی یا بیش ریا تو پاکستان میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا سر دو بلین ڈالر سم نے سودیہ ریبیا سے ایک بلین ڈالر سمیں مل گئے اس سے یو ہی سے دوبائی سے مل گئے میں کیا سمجھتے آپ کے ان ساری کنٹریز سے ہم لیتے جا رہے ہیں تو اس کے برقس ابھی ہمارا جو بندر کا ارپورٹ بھی ہم گروی رکھوانے جا رہے ہیں اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ بھی گروی رکھوانے جا رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آجتا آجتا ہمارا ملک تو ہم بیشنے کی طرف تو نہیں جا رہے بلکل ایسی ہے سارا کچھ ایسی وہی بات ہے نا کہ گروی سارا سارا کچھ دے دیں گے اور سمجھ لیں آل موس پاکستان تو بھی کیا تو پہلے ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلیں آپ پھر برای آلا کچھ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کھول دینی چاہیے بھی انڈیا سے یا پھر اب بھی ہم دشمنی کریں گے آگے کھولنے تو نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا تو بیسی ہمارا دشمن ملکہ تو وہ ہونا نہیں چاہیے ہماری چیزیں دنیا میں جائیں گی اگر انڈیا کے پاس ہی چلی جاتی ہے تو انڈیا کے پاپولیشن کی بات کریں تو ورلڈ کی لارڈیس پاپولیشن ہی ایسی ہے بلکل ہی ایسی ہے ہی کہہ رہا ہے کیا ٹریڈ ہونی چاہیے میرا نہیں خیال ہے کوئی کوئی اپنا مائنشن بتائیں تاکہ پبلک کو پتا چلے کہ اس وجہ سے ہمارے ٹریڈ نہیں چاہیے آپ نے اپنا رائے دینی ہے اس ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں ابھی تو کردے میں پاکستان مزید آپ آئی ایم ایف سے کردہ لے گی بینکر میں اس لیے بات کر رہا ہوں اگر ہم ٹریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری مسائلہ لو جائیں گے مسائل پھر بھی حال نہیں ہوں گا مہنگائی مزید بڑھے گی اب ان کو لون مل بھی جائے گا ایم ایف سے تو مزید آپ دیکھیں کہ آپ آگے کیا ہوتا ہے جولائی میں مزید مہنگائی ہو گئے کام نہیں ہو گئے بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ بات گئے والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں بھائی الحمدللہ آپ چنائے محمد اتنان گوری گوری صاحب دوبارہ سے آپ سے بات کر رہے ہیں ابھی بہت ضروری ٹوپک آپ بینکر ہیں اسی ریلیٹڈ ہی ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے ایم ایف سے ہم نے تری بلین ڈالرز ڈالرز کا مزید لون لے لیا ہوا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ لونز پہ لون لے جارہے ہیں ٹین بلین ڈالرز کا پاکستان کے پر کرزہ ہو گیا ہے ٹین بلین ڈالرز کا کرزہ ہو گیا ہے پاکستان آئی ایم ایف سے کرزہ لینے والا چوتھا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے ہماری رینکنگ تھرڈ کلاس نیچے سے آتی ہے اور ادھر کنٹریز کی رینکنگ وہ ٹاپ کر رہے ہیں بھائی اگر آپ پڑوسیوں کو دیکھو ہمارے پڑوسی دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے پانچی بڑی اکانومی ہے چوتھی بننے جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ہمارے مقدر میں یہی چیزیں لکھیں کہ ہم نے لون پہ لون لیتے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان کا نا شروع سے ایشیو یہ ہے کہ ان کے بعد پیسے نہیں ہیں ہم نے دنیا سے پیسے دے لے کہ اپنا کنٹری چلایا ہے اب دیکھیں ہم بینکر ہیں ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو اس نے واپس بھی کرنے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے آئی ایم ایف ہمیں جتنا لون دیتا ہے اتنا ہی اس سے ڈبل انٹرسٹ ہم اس کو صرف اور صرف پرنسپل وہیں ہیں ہمارا سٹینڈ ہم ہر سال پوری قوم بیند کرتی ہے بارہ مینے ہم پیسے کماتے ہیں امیر ہو گریب ہو کوئی بھی ریلیٹیڈ آفسر ہو کوئی بھی بند ہے وہ پیسے کماتا ہے گورنمنٹ کو ٹیکس پی کرتا ہے بار میں مینے میں ہم جا کے آئی ایم ایف کو اس کی اسٹالمنٹ پی کرتے ہیں جو اس صرف انٹرسٹ ہوتا ہے نوٹ اپ پرنسپل پرنسپل وہیں سٹینڈ ہے اور گورنمنٹ کیا کرتی ہے گورنمنٹ جنوری میں جا کے دوبارہ واپ ہی لیا دی ہے تو یار کرز کیسے ختم ہوگا یہ انہوں نے ستر سال میں ایسا سرکل بنایا ہوا ہے کرز کا کہ وہ کرز عوام اتاری جائے اور گورنمنٹ جا کے لے جائے عوام اتاری جائے گورنمنٹ جا کے یہی لے جائے تو ہم کرز سے باہر ابھی نہیں آ سکتے کانٹری اتنا سٹینڈ ہے ہی نہیں کہ ہم کرز سے باہر آسکتے ہیں آئی ایم ایم اپنے پیسے دی ہیں وہ میں لیے تھوڑا بیسٹ بھی ہے پیسے نہیں ہوں گے تو کانٹری ڈفال ہو جائے گا ساری بڑی کمپنیز بھاگ جائیں گی کہ یار پیسے ہیں نہیں بینکس بند ہو جائیں گے each and everything close ہو جائے گا گورنمنٹ نے یہ اچھا کیا کہ پیسے وہاں سے لے گیا اب اپنی عوام پہ لگائے اور عوام سے لے کے ان کو واپس کرے سائی ٹائم پہ تو پھر ہی کرز اتار سکتا ہے اثر وائز انٹرس پہ انٹرس پہ انٹرس اور انٹرس پہ انٹرس ہی ہوگا بس اور نہیں کچھ ہو سکتا سر اسے ریلیٹڈ بات کروں گا ابھی ریسنڈی سعودیہ ریبیا سے بھی ہمارے آرمی چیف جا کر دو بلین ڈالرز لے کے آئے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہمارے آرمی چیف دوبائی بھی گئے دوبائی سے بھی ون بلین ڈالر لیے ہیں اور کچھ چائنا سے بھی لیے ہیں پیسے سر کیا سمجھتے ہیں آپ کے اسی طرح ہی جب ہم کرزے لیں گے ہمارے بڑے ادارے وہاں پر بھی جا کر مانگتے ہیں تو ورل وائل کے اندر ہماری رسپیکٹ ہوگی ابھی ریسنڈیہ کی طرف سے ایک بیان آیا انڈیا کے جو ڈیفنز منسٹر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان اگر کشمیر کی بات کرے گا تو ہم گس کے ماریں گے ان کے گھر پہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جب اس طرح کے ہمارے ملک کے ہمارے بڑے جب باہر جا کر ہم مانگیں گے تو کیا ہماری رسپیکٹ ہوگی انڈیا نے اگر یہ بیان دیا تو ہماری موجودہ سیچیویشن کو دیکھ دیا یا پھر ہماری بیک کو دیکھ دیا دیکھیں ہمارے جو اکمران ہے آرمی چیف صاحب کو بتا ہے کہ کنٹری کیسے جلانا ہے ان کو اس چیز کا نو آؤ ہے کہ پیسے کہاں یوز کرنے ہیں کس سے ڈانے ہیں کس کو دینے ہیں کس کو ریٹن واپس کرنے ہیں دوبائی ہمارا فرینڈ ہے وہ پیسے دے دے گا کوئی یشو نہیں ہے سعودی رب ہمارا سب سے بڑا فرینڈ ہے انہوں نے آرمی چیف کو پیسے دیا تو انہوں نے پاکستان کے لیے دیا کوئی چھو نہیں رہی باد انڈیا کی تو وہ دیکھیں اس ٹیم پاکستان لڑائی کی سچویشن میں نہیں ہم لڑنا نہیں چاہتے بیشی گلی کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لڑائی ہو جگڑے ہو جنگ ہو اس ٹیم جنگ صرف ایٹومک بام پی ہے جو غوری مزائل ہے پاکستان کے پاس انڈیا جتنی مرضی طاقت لگا لے جو مرضی کر لے پاکستان سے جنگ جی سکتا ہمارے مزائل ان سے دو سو گناہ بہتر مزائل ہے ہم تو اپنی جنگ خود مر رہے ہیں یہاں پر آٹے کے نہیں چینی کے لیے نہیں مر رہے تو ہم نے غوری کہاں چلانا سر سر اب آپ ایک بینکر ہے اس کے ریلیٹڈ میں بتانا چاہوں گا اب پڑے لکھیں پھر بھی آپ یہ مزائل کی بات کر رہے ہیں آپ ایٹومک پاورس کی بات کر رہے ہیں سر آج کی جو جنگ ہے وہ بتائیں اکانومی کی ہے یا نہیں نہیں اکانومی کی جنگ اکانومیکل لحاظ سے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اگر اکانومیکل لحاظ سے بات کریں گے انڈیا ہم سے ہزار سال آگے ہیں اکانومی کے لحاظ سے سر کیا ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اب ہی ہم نے جتنے کرزے لیے ہیں ہم اپنی ہر چیز گریوی رکھوا رہے ہیں ہمارے اٹومک پاور بھی وہ بھی گریوی رکھوانے کے لیے ایک دامات کی جا رہی ہیں بتائیں اگر جس کے ہو پر ہم اتراتے ہیں جس کے ہو پر ہم بڑے بڑے ملکوں کو تمکی دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب وہیں ہمارے پاس چیز نہیں رہے گی تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے دنیا کا آپ مجھے بتائیں اچھا میں پہلے دو تین سوال کیا میں آپ کو ایک کر کے جوا دے دیکھیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں نہ آٹ ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ چینی ہے ان کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے بعد صرف مزائل ہے دیکھیں کچھ نہ ہونے کے باوجود ہمارا مزائل ہے دنیا میں کئی ایسے گھنٹریز ہیں ان کے بعد سب کچھ ہے لیکن ان کے بعد مزائل نہیں ہے مزائل پہ ہمیں واقعی فقر ہے اور مزائل اگر نہ ہو تو پاکستان کو اتنے خطرناک بارڈر ہیں ہمارے کہ وہ برما بنا دے چاروں طرف سے اٹیک ہو اور پاکستان ایک منٹ میں اڑا کے رکھ دے ہمارا بم واقعی ہم فقر کرتے ہیں وہ میرا نام محمد اتنان گھو رہی ہے میرے نام بھی مزائل ہے اس لیے میرا فقر اور زیادہ ہے ماشاء اللہ کہ مزائل ہمارا سب سے زیادہ strong ہے اور رہی بار لڑائی جگڑے کی لڑائی یہ نہیں ہوتی کہ اب economy ہم نے یہ انڈیا کو آپ دیکھ لیں ہمیں انڈیا سے کوئی گھرز نہیں ہمیں کشمیر سے کوئی گھرز نہیں ادھر امریکہ ہمیں صرف اور صرف پاکستان سے گھرز ہونی چاہیے کہ پاکستان ہی کوئی چیز گروی نہیں رکھوانی چاہیے پاکستان ہی کوئی چیز کسی اور کنٹری کے پانی آپ دیکھیں یوکرین کبھی یہ ہوا ان کے ساتھ پرابلم کریٹ کیے گئی پھر ان کے مزائل لیے گئے ان کے ایشو کریٹ کر کے حملہ کیا گیا پاکستان کے ابھی اسی دو راہے پہ لائے جا رہا ہے لیکن یہ ہماری فوج پاکستان کی نمبر ون فوج ہے اس کے بہاب پہ پاکستان کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس بم ہے یہ جو آٹا چینی یہ رونا دھونا دیکھیں میں ایک چھوٹی سے آپ کو بات کرتا ہوں آپ بھی اسی کنٹری میں آتے ہیں میں بینکر ہیں ہمیں پتہ ہے سارو کے اکاؤنٹس بھرے پڑے ہیں عوام کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے پیسے کی پرابلم اس کے لئے ہے جس نے کام نہیں کرنا اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ گھر سے اٹھیں آپ کام کرنے جائیں تو آپ کو رزق ملے گا نائنٹی پرسن لوگ اس لئے جس کا پیسے وہ بھی رو رہا ہے جس کے بعد نہیں ہے وہ بھی رو رہا ہے زیادہ رونے والے وہ ہیں جو کام نہیں کرتے وہ لوگ کہتے ہیں اس کنٹری نے یہ کر دیا اس کنٹری نے وہ کر دیا اس لئے ہمیں اکانومی کی اس ٹیم اگر لڑائی کر نہیں سکتا پاکستانی ان کے بعد پیسے نہیں ہیں ان کے ہماری آپ نے کہا کہ پاکستانی اب ہم بہت پیسے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہے دوسری نمبر پر اپنے استعمال کے لئے پیسے ہیں اپنے استعمال کے لئے پیسے ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں بڑی بڑی جا رہا ہوں ابھی بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی چاہیے یا پھر جنگ کرنی چاہیے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ہمیں نا اس ٹیم ٹریڈ بھی نہیں کرنی چاہیے اور جنگ بھی نہیں کرنی چاہیے ہم محتاج ہیں اب بتائیں کہ جو ہمیں جو بھی رشیا کا نام لے کے جو آئل کے آیا گیا وہ کان سے آیا ہے نہیں رشیا بھلا مجھے انفرمیشن نہیں ہے ابھی سر آپ کو اس بارے میں بھی انفرمیشن ہونے سے ہی جب آپ کے پاس گوری کے بارے میں انفرمیشن ہے جب آپ کے پاس نیوکیلر سر وہ شوک سر اکانومی بھی ہمارا شوک ہونا چاہیے صرف آپ بتائیں کہ جنگ کریں گے تو کیا ان کے پاس ان کے پاس بھی تو میزائل ہے وہ بھی چلا سکتے ہیں سر ہمیں اپنے مائنسٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان دنیا کے اندر اس لیے پہچانا جاتا کہ یہاں پر پاکستانی بات 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 میں کرتے ہیں پہلے مار دیتے ہیں بندے کو یہی سوچہ ہمیں بدلنی ہے سر سر ہمیں ایجوکیٹ ہونا آپ ایک بینکر ہیں میں اس ہی ریلیٹیٹ آپ سے بات کرنے آئے تھا کہ آپ نے بات کی تھی کہ بھائی ہم ہمارا پا گوری ہمارا پاس ہے گوری مجھے اپنے ملک پر فکر ہے ہمارے جو اٹومی پاور اس کے پر بھی مجھے فکر ہے لیکن سر ہمیں سٹرونگ ہونا پڑے گا ایکانومی کے لیہر سے ہمیں ایجوکیشن پر فوکس کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا بلکل آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اب پہلی بات کا جواب جو دنیا میں یہ ایمیج ہے کہ پاکستان میں اسے ٹوریزم نہیں آتا کیونکہ لوگ آتے مار کے چلے جاتے ہیں یہاں جان کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان میں ہے اور یہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ ایک ریمن ڈیویس آیا یہاں سڑک پہ دو قتل کر کے نکل جاتا ہے انسان وہاں پہ امریکہ میں ڈاکٹر آسیا کو انہوں نے شبہ میں اتنی بڑی سزا دے دی پتہ ریمن ڈیویس یہاں پر آیا اور جب واپس امریکہ جا کے کیا کہتا ہے پتہ کچھ نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو ریمن ڈیویس کہتا پاکستانی کو خریدنا بہت آسان ہے وہاں پر ہر کوئی بھکتا ہے آپ نے خریدنا بس وہ کہتا کہ میں نے دو بندوں کو مار کے میں یہاں پر آسکتا ہوں وہاں پر پورے ملک کو تباہ کر کے آپ پیسے دے کے وہ یہاں پر آسکتا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات آپ پس میں یہاں پیار محبت اخلاص خلوص سب کچھ ختم ہو چکا ہے ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئے یہ ایشو ہے منٹیلٹی ایک انسان سے نہیں چینج ہو سکتی پورے معاشرے کوئی کٹھے کام کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ اور ایک دوسرے کی کیر کریں گے تو یہ سب کو ٹھیک ہو گیا ادر بھائی اسی طرح ریمن ڈیویس آتے رہیں گے لوگ مرتے رہیں گے اور کام اس سے نہیں چلتا رہے گا اس طرح میرے کہنے سے آپ پہ کہنے سے ہم بینکر سے کہنے سے ماحول نہیں بدلے گا ایک اور بہت بتاتا ہوں جان کی حفاظت کی جو بار جو روز رائز بینٹلے فراری اوڈی مرچڈیز یہ سب گاڑییں بناتے ہونا کئی کمپنیز ایسی اس میں گارنٹی لکھے دیتی ہے کہ اگر آپ پہاڑ سے بھی ماری گاڑی پھیک دیں گے تو اس میں انسان ڈیمیج نہیں ہوگا پاکستان میں الٹائش ہوئے بائیک اور گاڑی کی ٹکر ہوتی ہے تو ایک بندہ دوسرے گولی مار دیتا ہے یا جان جس چیز کی حفاظت کے لیے وہ لویا بنا جاتا وہ لویا ان کی جان لے لیتا ہے وہ جو صدیوں پہلے بادشاہ نے جو مغل بادشاہ نے جو روز رائز منگوانی تھی نرنگوانی تھی بادشاہ صاحب خود گئے وہاں کمپنی میں انہوں نے وہاں ریکویس کی جی مجھے روز رائز نے انہوں نے دے سکتے بادشاہ نے کہا سو نا چاندی ہیرے جورا میں ہر چیز ہوں گا لیکن مجھے گاڑی دونے کا نہیں ریزن یہ نکالی کہ انہوں نے کہا آپ کے پاس اس گاڑی کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں لیکن آپ کے پاس انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے پاس جذوات نہیں ہے اس وجہ سے ہم آپ گاڑی سیل نہیں کریں گے ریزن پیسو کی نہیں تھی انہوں نے کہا جس انسان کی حفاظت کے لیے ہم نے گاڑی بنائی ہے تمہارے ہاں تو اسی کی وجہ سے جان لے لیتے ہیں تو بادشاہ صاحب آپ کو گاڑی نہیں مل سکتی تو بادشاہ نے پھر گصے میں آکر سمگل کرے گاڑی مگوائی ایشو یہی تھی کہ پاکستان میں جان کی حفاظت نہیں باکستان کو جائے یہاں پر فل ان فائنل لاس پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے جو کہ آپ بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں سر سوال میرا پھر سے ہمیں انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں میں بتانا چاہوں گا میں انڈیا کی بات کیوں کر رہا ہوں بار بار سر ایک ہی اوریجن ہے اگر آپ سو سال یا ایک ہزار سال پیچھے جائیں گے ایک ہی تھے ہم ہم وہاں سے ہی نکلے ہیں سر آج ہم مو پھیڑتے ہیں کہ ہم آج مو پھر کے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ حقیقت اگر پسند ہیں اگر حقیقت کو دیکھیں گے یہ تعلق سارا ہمارے ہونے کے ساتھ ہے ان سے مو موڑ رہے ہیں جن سے ہم نکلے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آج ریلیشن بہتر ہوتے ہیں ٹریڈ ہوتی ہے دنیا انڈیا کے اندر انویسمنٹ کرتی ہے دنیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے سر دنیا آ رہی ہے نریندر موتی کے پاؤں پکڑ رہی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ صرف لیندین کرو اپنی بنائیوی چیزیں ہمیں دو ہماری لو آپ یہاں پر پاکستان کی سب سے بڑا مسائل ہمیں یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ بہت زیادہ مہنگی پڑتی ہے اگر چیزیں ایمپورٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسیب پڑتے ہیں جو آئی فون ہم انگلینڈ سے امریکہ سے مگواتے ہیں اگر وہیں آئی فون ہم انڈیا سے مگواتے ہیں تو ہمیں بہت سستی ریٹ پر ملے گی جو آلٹو گاڑی ہم یہاں پر اس ٹائم اکتیس لاکھیں خرید رہے ہیں بیس چیز ہے آپ کو لڑائی زگڑے سے بہتر ہے ٹریڈ کرنا لیکن پاکستان انڈیا کا ایشیو یہ ہے کہ ان کو جو ہمارے امیر سیاستدان امیر گورنمنٹس امیر سارے ان کے ریلیشن انڈیا سے ہے وہ سب کے سب انڈیا سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نون مسلم ہے اور یہ مسلمان کنٹری ہے کئی چیزوں میں ہمارا اختلاف بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا سے ٹریڈ ہماری بن نہیں سکتی